بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کیسے ہیں ویلکم ٹو ممز دھما کا ریسپی آج ہم بہت ہی مزیدار ریسپی اور نئی ریسپی میں لے کے آئی ہوں جو ہم بنانے جا رہے ہیں تو اور یہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں ڈونٹ بنا رہی ہوں ڈونٹ سموسا بنا رہی ہوں تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں دکا ہے وہ میں نے اپے رکھی ہیں یہاں میں نے فائیو عدد پوٹیٹو لیے ہیں جو میں نے بوئل کر کے رکھ لیے تھے فریج میں اور یہ اس میں جائے گا رائس فلاور لیے تھری ٹیبل سپون اور یہ گرین مسالہ ہے جو ہرا دھنیا ہے ایک مٹھی ایک چار سے پانچ ٹیبل سپون کہہ لیاں اور یہ گرین چیلی لیے تھے میں نے تین عدد تین باریک کاٹ لیا انہیں اور یہ اب مسالے جو ہیں اس میں جو جائیں گے یہ ہے نمک لیا ہے ایک ٹیسپون یہ ادرک ہے ادرک پورڈر ایک ٹیسپون لیا ہے ایک ٹیسپون میں نے چاٹ کا مسالہ لیا ہے ایک ٹیسپون میں نے ریڈ چیلی لیا ہے کوٹی ہوئی اور یہ ہے کیا کہتے ہیں کھٹائی ایک ٹیسپون کھٹائی لیا ہے اور ایک ٹیسپون میں نے کوٹا ہوا بھونا ہوا زیرہ اور دھنیا ہے سابت دھنیا کو میں نے اسے بھون کے اور رکھا ہوا ہے یہ جائے گا اس میں اور ڈو بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے دو کا میدہ اور اس میں جائے گا ایک ٹیسپون نواغ اور یہ 2 ٹیسپون گھی ڈالوں گے میں اس میں اور اجوائن لیا ہے میں نے آدھیا ٹیسپون اور پانی لیا ہے کے کب تو پانی ہم اپنے ضرورت کے مطابق ڈالیں گے کیونکہ ہمیں زیادہ پانی کی نہیں نہیں پتلا ڈو نہیں بنانا اس کا ساتھ ڈو بنائیں گے تو چلیں پہلے ہم ڈو کی تیاری کر لیتے ہیں تو دو مسل کے بنے گا تو اس کے لیے میں یہ بڑا بول لے لیتی ہوں اس میں اس میں میں یہ میدہ ڈال دیتی ہوں سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں اور اجوائن اور یہ ڈھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ جمعا تھا تو میں نے اس کو ملک کیا ہے تو یہ جائے گا 2 ڈھو ٹھے بل سپون جائے گا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور آپ کے مرضی ہے اگر آپ کو کوئی ہلپ پروگرم ہوتی ہے یا آپ کو آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے بنا سکتے ہیں اس کو میں ہاتھ سے ہی رکھ کروں گی ہاتھ میں نے اچھی طرح سے بچہ باتھا یہ بھی ڈال لیتے ہیں اسی میں ڈال لیتے ڈال لیتے ڈال لیتے دیکھ لیتے ہیں ہماری بن کے ایسے تیار ہو رہی ہے ڈو مٹھی سی بن رہی ہے تو ڈو ریڈی ہے چلیں ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں اور یہ ہلکا پانی ہے ہلکا رون ٹمپریچر کا ڈال لیتے ہیں 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 پوٹیٹو سارے کا دوش کر لیے تھے تو یہ بن کے ایسے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے جو کہ میں نے پہلے بتائے تھے یہ گھٹا دھنیا اور زیرا ہے اکھٹ آئی ہے ایک ٹی سپن یہ جنجر پھاوڈر ہے نمک ایک ٹی سپن آپ اپنے ٹیس کے مطابق زیادہ کر سکتے ہیں اور چیلی بھی میں نے ایک ٹی سپن لی ہے اور یہ چاٹ کا مسالہ ہے ایک ٹی سپن اور اس میں ہم یہ میں رائس فلاور ڈیوز کر رہی ہوں تین ٹی بل سپن ہے تو آپ اگر چاہیں تو آپ بڑیٹ کام بیج ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ہوتی اچھے مسالوں کے اس میں لاری ہے اور یہ گرین مسالہ میں نے کاٹ کے رکھ دیا تھا تو باریک باریک دھنیا اور ہرمیچے ہیں تو یہ جائیں گے اس میں اچھے سے میں مکس کر لوں اس کو ہاتھ سے میں مکس کروں گے اچھی طریقے سے یہ بہت ہی اچھے اور ٹیسٹی بننے والے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میری رسپی اب میں اس کے مکس ہو گیا اچھی طریقے سے تو اس کے میں چھوٹے چھوٹے سے رام ٹکیاں بنا لوں گی کیونکہ ہم ڈونٹ سموسہ بنانے جا رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے بڑے یا چھوٹے آپ کر سکتے ہیں میں دیکھیں ابھی کتنی بڑی بنتی ہیں اٹھیں کتنی کافی ہوں گے دیکھیں اس طریقے سے میں بنا ہوں گی کیونکہ زیادہ بڑی بھی نہیں اچھی لگیں گی اور چھوٹی بھی نہیں زیادہ چلیں گی کیونکہ ڈونٹ سموسہ بننے گا یہ دیکھیں اس میں میں نے لیکوڈ کچھ بھی نہیں ڈالا سب ڈرائی چیزیں ہیں م frickنے سے وجہ آئید دیکھیں اسے میں نے لکو کو ا incarcer دیان کر لیا اس کو تو اس کو اس میں ہی بہلوں گی تو میں نے کتنی باننا نہیں پڑی انگی چھوٹی بійсьک compr کے دیکھتے ہیں اس کو باریت سے بناوں گی پھر اس کو دکھاؤں گی آنکھوں کہ میں نے کتنی ٹھک رکھی ہیں چاروں طرف سے ایک جیسی کر لیں گے یہ مومنٹ سائیڈوں سے اور بیچ میں سے موٹا ہوتا ہے ہم اس کو سب طرف سے برابر کر لیں گے یہ دیکھیں ناظمی میں نے اتنی بطلی رکھی ہے اس کو اتنی ٹھیک اس کو یہ ہے اور یہ دیکھیں یہ جو میں نے ٹھکیاں بنائی ہیں سب اتنی بھی ہیں دیکھ اس طرح کیسے بنا لیں گے اب میں اس کو کٹڑ کی مدد سے ایک جیسی کاٹوں گی شکر دیکھانے آنکھوں کے دیکھیں دیکھئے دیکھئے ہیں دیکھئے FPÄCH پتہ یہ دیکھنا بھی اتنی تھی میں نے رکھی اس کو اب کیا کریں گے ہم ایک یہ لیں گے اور یہ اس میں ایسے کر کے اس کو اوپر کرتے جائیں گے موسیقی یہ دیکھنا جب یہ اس طرح سے ہو گیا چاہے تو آپ اس طرف سے کرنے تو میں اس کو نیٹ کرنے کے لیے اس کو اس طرف سے کروں گے اس میں ایسے ہول کر لیں گے یہ دیکھنا جب یہ بن کے تیار ہو گیا ہے ڈونٹ سموسا آلو کا ڈونٹ سموسا تو اسی طریقے سے میں اور بنا لوں گے سب یہ دیکھنا جب یہ میں نے بنا لیا سب بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھنا جب تو ان کے پیسے چھوٹے والے بھی سیف کر لیں ان کو بھی ہم فرائے کر لیں گے وہ بیس نہیں کریں گے اور کچھ منسوں سے بھی بنا لیا اس کے ساتھ تو چلتے ہیں اب ان کے پرپیشن کرتے ہیں ان کو فرائے کرتے ہیں چلے نازمی میں نے یہاں پا پین میں ڈال کر رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تو اویل ہمارا گرم ہوتا ہے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اور ایک ڈی بور میں آپ کو بتا دوں کہ اس پوائنٹ پہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح یہ پلیٹ میں رکھ کے اور آپ فریزر میں رکھ دیں تو پھر ایک گھڑے کے بعد اس کو نکال کے آپ زکلوک بیک جو ہوتا ہے اس میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں اسی طرح سماسوں کو بھی آپ فریز کر سکتے ہیں اس طرح پھیلا کے آپ فریزر میں رکھ دیں پہلے کہ وہ فریز ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کو فریزر میں زکلو بیک جو ہوتا ہے اس میں اور آپ رکھ دیں تو یہ ہی ہو گیا ساتھ میں فریز کرنے کا بھی طریقہ میں یہ ڈال کر چیک کر دوں اویل ہوا ہمارا یہ پیل کر ہو گیا ہے یہ اویل ہو گیا ہمارا یہ پیل کر سکتے ہیں یہ پیلتی ہے یہ پیلتی ہے یہ پیلتی ہے یہ پیلتی ہے اس میں لے ہورنی رہے موسیقی 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 یہ دیکھئے ہمیں دیکھئے کھوٹی آٹا بنے چنین یہ میری ہاں کو نکال دیتے ہوئے دیکھئے ڈال دیتے ہو یہ دیکھئے یہ کھوٹی آٹا بن کے تیار ہوگے ہیں ڈونٹ بن کے تیار ہوگے ہیں تو یہ سمو سے بھی رہے ہیں بنے کے لیے سمو سے بھی بن رہے ہیں ساتھ میں یہ دیکھئے بن کے تیار ہوگے ہیں ہماری ڈال سمو سے بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور خستہ بنے ہیں اور میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ کتنے کرنچی بنے ہیں اور کتنے آلہ بنے اندر سے یہ دیکھئے تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے بہت ہی آلہ بنی ہیں اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے میں نے ٹرائے کیا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ناظرین اس کی فائنل لوگ بن کے بہت اچھے تیار ہوئے ہیں ایک نئی ریسپی ہے یہ کہتے ہیں ڈونٹ سموسا اور اس کے ساتھ چٹنیاں بھی میں نے بنائی ہیں خود ہی ان کی ریسپی بھی میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی اور چلیں آپ یہ جا کے ٹرائے کریں میرے ڈونٹ سموسے آپ کو بہت مزے آئے گا میں امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئیں گے یہ ڈونٹ سموسے بہت ہی مزے کے بنے ہیں تو چلیں جائیں ٹرائے کریں ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو جم آمکہ ریسپی سو آج ہمارے آج میں بہت ہی اچھی رسپیٹ لے کے آئی ہوں نہیں جو کہ ہے سموسا چاٹ بنانے جا رہے ہیں ہم امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور بہت ہی مزیدار بنے والی ہے تو اس کے لیے جو انگریجن چاہیے مجھے وہ میں نے لیا ہے چنے لیا ہے یہ 400 گرام ہے تو وہ چنے ہیں یہ اور ایک ادر میں نے اونیل لیا ہے جو میں نے یہ پیس کر رکھی ہے اور اس میں تین سے چار عدد میں نے لسن کے جوے ڈالے ہیں آپ سمجھے ایک ٹی سپون میں نے ایک ٹی سپون میں نے لسن ڈالا ہے اس میں تو وہ میں نے ان کو پیس لیا ہے اور آئیے ایک کب میں نے یوگرٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ مسالوں میں یہ جائیں گے ادھا ادھا ٹی سپون میں نے لیا ہے کوٹی بھی میرچے اور ریڈ چیلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ہلدی کا ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسالی کا اور اول لیا ہے میں نے فور ٹی بل سپون اور یہاں پر ٹومیٹو پیری لیا ہے وہ ون ٹی بل سپون کالا نمک آدھا ٹی سپون خٹائی لیا ہے ایک ٹی بل سپون اور اس میں یہ گانش کے لیے میں نے یہ اونین ایک کٹ لیا ہے اور ایک ٹیماتو کو چوک کر لیا ہے تین سے چار میں نے یہ گرین گرین چیلی ہیں وہ کٹ لیا باریک باریک تھوڑے سے یہ منٹ لیف ہیں جو پر گانش میں ہم استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ میں نے جو میں نے بنایا تھے سموسے اور ڈونٹ بنائے تھے وہ میں نے لیا ہے بچے ہوئے تو آپ بھی جو بھی ہو فریزر میں یا آپ کے بنے ہوئے ہوں سموسے ان کو گرم کر کے اور وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چاٹ کے لیے تو یہ میں ابھی اس کو گرم کروں گی اس میں ایڈ فرائر میں پھر ہم اس کو یوز کر لیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے یہاں پر چھٹنیاں ہیں جو میں نے بنائی ہوئی ہیں اور میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی میں اپنے چینل پر یہ املی کی ہے چھٹنی یہ والی ننکین والی اور یہاں منٹ کی اور کریانڈا کی یہ گرین چھٹنی ہے اور یہاں یہ جو ہے یہ میری میٹھی چھٹنی میں نے بنائی ہوئی ہے تو یہ چھٹنیاں جائیں گی اس کے ساتھ تو چلیں پرپریشن کرتے ہیں اس کو یہ چھٹنوں کا مسالہ بناتے ہیں یہ میں نے پین رکھ دیا ہے اس میں ہم اویل ڈالتے ہیں امید ہے میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئیں گی میں ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں اپنے اسٹائل سے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کی جائے گا یہ روزوں میں اور ایت پہ بہت مزید کی بنتی ہے یہ ہمارا آئل کرم ہو جاتا ہے تمہیں اس میں یہ ڈال دیتی ہوں پی سی بھی پیاس اور لیسن یہ پیاس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی یہاں پر تو اس کو ہٹا دیتے ہیں میں لیس کونٹریٹی میں بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے مسالے وغیرہ کام لیا ہے تو آپ جاگر زیادہ کونٹریٹی میں بنائیں تو اس کو ڈبل کر لیں اور اس سے زیادہ کریں تو وہ کر لیں بہت مزید کا بن کے تیار ہوتا ہے اور آپ بلکل اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا ہے اسی میرے طریقے سے ہی بنائیے گا تو بہت اچھی بنائیں گے یہ آپ کی پیاس ہو گئی ہے براؤن اس میں میں مسالے ڈالتی ہوں جو کہ یہ ٹماٹو فیوری ہے اور آپ کے پاس اگر ٹماٹو فیوری نہ ہو تو آپ اس میں ٹماٹو بھی ٹان سکتے ہیں بھاری کٹ کے آپ ایک اگر دلیں ٹماٹو میس میں ایک ٹی سپون پانی ڈالیں پٹو مسالہ ڈالیں چیز جن Birdا قیقہ ہی پیام دل 가져 با اور پتانے جو کہ אیم دلیں توper ڈال oui میرے گی نهایی دیket موسیقی مسالہ بھونے کے لیے مسیسن کو بھونیں گے دو سے تین سے چار میٹھ تک مسالے کو بھون لیں پھر ہم اس میں چنے راو رہیں گے اہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اور اتنی لذیذ بھی ہوتی ہے نمک ڈالنا میں ہوئی گی میں نے آدھا تیسپون کالا نمک ڈالا تھا اور آدھا ہی تیسپون میں نے وائٹ ڈالنا ہے اس میں موسیقی 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 اچھی طرح ہم اتنی چنے ڈال دیتی ہوں تو بھن لیں گے یہ میری بوئل چینے لیے ہیں میں بوئل کر کے اور رکھ لیتی ہوں یہ 400 گرام تھے تو اس کی رسپی بھی انشاءاللہ میں اپ لوڈ کروں گی بوئل کر کے اور کیسے فریز کرتے ہیں گھل گئے میں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں تو یہ تھوڑا سا ہمیں سوک چاہیے یہ پانچ منٹر میں اس کو ایسے پکاؤں گی چلے نوٹ میں ہم اپنی چنے دیکھ لیتی ہیں پک کے تیار ہوگی ہیں تھوڑا سا میش کر لیتی ہیں بس بلکل صحیح ہے بہت اچھی پوشوہ آ رہی ہیں اس کی یہ دیکھیں آزم ریڈی ہوگئے ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے ان کو چلے نازمین ہم ان کے تیار ہوگئے ہیں ہم ان کو بند کر دیتے ہیں یہ ریڈی ہیں بلکل چلے نازمین ہم اس کو اسمبل کرتے ہیں یہاں پر یہ یوگر ہے میں اس کو پھینڈ لیتی ہوں ہم اس کو تھوڑا سا پتلا کریں گے یہ بہت ٹھیک ہے اس کے لئے میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم اس کو پھینڈ لیتے ہیں یہ دیکھیں جو میرے لیفٹ آور سموسے تھے اور یہ ڈونٹ بنایا تھے وہ وہ میں یوز کر رہی ہوں ہم اس کو ایسے توڑ کے اس میں ہم اس کو پڑا سا 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 پ اس کے اوپر ہم اپنے چنے ڈال دیتے ہیں گرم گرم یہ اچھی کچھ ہوا رہی ہے ان کے ہم اپنی چٹنی پہلے ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے میں یہ ڈالوں گی یہ جو میں نے بنائی ہے املی کی چٹنی نمکین چٹنی پھر یہ گرین والی منٹ چٹنی ہے پھر یہ میٹھی چٹنی ابلی کی دیکھیں کتے مزے کا لگ رہا ہے یہ چاپ مسالہ یہ بھی میرا خود بنایا ہوئے ہے دیکھیں کچھ بیج سے ڈالیں گے اور دہی رہا دوں گے یہ ٹھنڈا دہی ہے بلکل ٹھنڈا دیکھیں کچھ بیجا دیکھیں کچھیں موسیقی 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 م 메릴 کیوں گوگے یہ دیکھیں ناظمی ہماری چاٹ سموسا چاٹ بن کے تیار ہو گئی ہے اور اب میں اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے سائٹ سے ڈھونگے میں بہت ہی سپائسی اور بہت ہی مزی کی بنی ہے تو چلیں تو پلیز آپ میری اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے بہت مزی کی بنی ہے سب مسالے وغیرہ اور سب بلکل صحیح ہے اور آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے تو چلیں انشاءاللہ میں نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی تو جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ تو چلیں ملیں گے نیکس ٹائم نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جلتی ہو جاتا ہے اور ایک جیسے ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ کئی سے موٹے ہیں اور کئی سے باریک ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے کریجے گا اور ایسی ہی میری ریسیپی کو فولو کیجے گا تو آپ کے بھی یہ کباب بہت اچھے بہت مزی کے بنتے ہیں چلیں نازمی یہ دیکھیں میں نے ایک گریٹ کر لی ہے اب ہم اس میں سب چیزیں مکس کریں گے یہ ویشیبل بوائل ہے میں نے پہلے کر لی تھی بوائل فور تھری منٹ کے لیے یہ چلی گئے اس میں اور یہ مسائلے سب ڈال دیتے ہیں مجھے بڑا بول چکے تھا اس کے لیے مکس کرنے کے لیے چلیں کوئی دیتے ہیں اوکے یہ ویشیبل یہ میتی بیچے ڈال دیتے ہیں اوکے اور یہ کون فلاور 2 تبلسپون یہ لیمون جوز اور یہ تھوڑی سی میں اس میں آنیاں ڈالوں گے 2 ٹیبل سپون کے دے اور ہری میچے ون ٹیبل سپون تک بس اب ہم اس کو مکس کر لیں گے میں اس کو بڑے بول میں ڈال کے پھر مکس کر دیوں یہ دیکھیں ناظرین ان کو میں اس میں بڑے بول میں پلٹ لوں گے کیونکہ اس میں مکس نہیں ہوگا صحیح سے اب میں اس کو اچھی طرح مسل لوں گے بیچے 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 موسیقی موسیقی اچھا یہ ابھی میں اس کو تھوڑی تیرہائی سے دھو میڈ کے لیے چھوڑ دوں گے تاکہ یہ مسالہ اس میں مکس ہو جائے اچھی تو پھر ہمیں اس کو بول بنا کے دکھاتی ہوں اور یہ چیز جو ہے یہ میں فیل کروں گے انسائیڈ اس کو پانی ڈال کے اس کو ایسے بنا لینا پانی ڈالے گا بھی تھوڑا سا اس کو پانی ڈالے گا بھی تھوڑا سا اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس میں بڑے بڑے کافی ہوں گے اس میں میں کیا کروں گی کہ ایسے اس میں چیز کی فیلنگ کروں گے بہت ہی مزے کے بنے تھے یہ میں نے ایک دفعہ بنا آئے تھے ابھی کچھ دن پہلے تو سب کو بہت پسند آئے تھے یہ سب بنا کے ہم ایسے رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح میں سب بنا کے رکھ لوں گے یہ دیکھیں ناظرین اس طرح میں بنا بنا کے رکھ رہی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے ہم اس میں دیکھ کریں گے آپ کو دیکھیں گے ہمارے دیکھیں گے ایسی طرح یہ سب میں کر لوں گی اور ایسی بنا کے آپ فریز کر لیں اور فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ فریج میں بھی رہ جاتے ہیں ابھی تب تو اسی طرح قراب نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں نازل بند کے تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے یہ دیکھئے بند کے ریڈی ہو گئے ہیں بلکل تو اب ان کو میں فرائی کروں گی اور آپ اس پائن پہ اگر آپ فریز کرنا چاہیں تو انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک ویک تک تو بلکل خراب نہیں ہوں گے تو چلیں ان کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں نازلی آئل گرم ہو گیا ہے میں نے ایڈ رکھ دیا تھا ہمیں اس کے فرین تھوڑی سی ہلکی کر دیں گے میں نے ہائی پہ رکھا تھا اور میڈیم پہ رکھیں گے ہم میڈیم پہ رکھیں اب اسے چلیں بسم اللہ کر کے ہم فرائی کرتے ہیں بسم اللہ اے خونے راہی موسیقی آپ نے بھی بلکل اسی طریقے سے جیسے میں نے سٹر پہ سٹر بتایا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے بھی بلکل اسی طریقے سے بنیں گے بلکل خراب نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوں گا بہت مزے کہ بنیں گے موسیقی 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 آپ جو میٹ کے ہوتے ہیں اس کے کباب جو بنتے ہیں آپ بھول جائیں گے بلکل یہ اتنے لذیذ بنتے ہیں تو آپ ایسی ان کو ٹرائے ضرور کریں دیجئے گا اور اگر آپ این دن پہلے ان کو بنا کے رکھ لیں گے تو وہ اور اچھی طریقے سے پھرائی ہوتے ہیں ہمیں دن پہ تیار ہوگی ہمیں یہ نکال لیتے ہیں ہمیں دن پہلے ہمیں دے ہمیں دے ہمیں دے ہمیں دے ہمیں خوش بوبی ہمیں گے بہت ہی شاندار خوش بماری ہے یہاں پر نیتی ڈالنے کی وجہ سے تو آپ بھی بلکل اسی طریقے سے بنائیے گا میں بری دیگے چاہیچے میں بری دیگے چاہیچے میں دیگے چاہیچے پیدا یہ بھی ہو گئے ہیں اس ہم نکال لیتے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں ملتی یہ دکھی تشاؤں دار بنے ہیں یہ دکھنٹ یہ کچھ سے کچھ سے کچھ یہ بھی جسل بوکی کچھ سے کچھ سے کچھ اسے کچھ سے کچھ سے کچھ یہ بھی ہو گئے دیکھتے خستے بنایا اور یہ بھی شامدار بنایا وہتے یہ ایس کے خشوبی تینیے چیہاری ہے یہ جارہ بیسے گرم گرم کھالی آپ نے اس ریسیپی کو خوب انجوائی کریں گے چلیں میں ان کو ڈش آٹ کرتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ سے یہ دیکھیں ناسین میں اس کو ڈش آٹ کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں اور بہت ہی مزے گی بھی بنی ہے اور کیا کہتے ہیں میں اس کو آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسے لگ رہی ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں آپ نے بہت ہی مزے گی بنی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ تو چلیں میں امید کرتے ہوں آپ کو یہ میری رسی پر پسند آئی ہے پسند آئی گی اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور پلیز میرے چینل کو سسکراب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے وہ جلدی سے جا کر سسکراب کر لیجئے میرے چینل کو اور بہت مزے مزے کی نئی ریسپی آنے والی ہیں تو مسمت کیجئے گا اور میں آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ دکھتی ہوں جو آپ لوگ سب مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں اور سسکراب کر رہے ہیں میرے چینل کو پسند کر رہے ہیں تو شکریہ بہت بہت چلیں ملیں گے انشاءاللہ نئے ریسی بھی کے ساتھ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مامز دھما کا ریسپی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی اچھی اور یونیک ریسپی میں نئی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے چیکن شامی کماب بناوں گی لیکن بہت ہی مختلف ڈیزائن ریسپی سے جو کہ میری اپنی ریسپی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہے یہ تو آپ میں امید کرتی ہوں آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے اور آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیں میں اس کے لئے بتاتی ہوں اس کے انگیڈیڈ کیا ہیں میں نے یہاں پر ایک کلو چیکن کا کیمہ لیا ہے اور اس میں ایک کپ میں نے مون کی دال ڈالی ہے ڈالوں گی اسے میں نے بھوکے رکھا تھا دو گھنٹے سے تو بھیک چکی ہے یہ اور اس میں جو مسالے ہم ڈالیں گے اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے ٹوٹلی ڈیفرنٹ مسالے ہیں اس کے تو اس میں میں ڈالوں گی پی سی وی کالی مرچے ڈالوں گی جو کہ ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے اور ایک ٹی سپون میں اس میں وائٹ پی سی وی مرچے ڈالوں گی اور نمک لیا ہے میں نے ٹو ٹی بل سپون اور کہتے ہیں ایک ٹی بل سپون اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی پی ساوہ اور یہ پانچ ادر میں نے گرین چلی لیا ہے یہ ڈلیں گی اس میں اور یہ دھنیا ڈالے گا تو ہم گرین چلی اور دھنیا اور یہ گرم مسالہ ہم بعد میں ڈالیں گے جب یہ پک جائے ہمارا کیمہ ریڈی ہو جائے گا تو اور پانی ہم میں نے لیا ہے ہس بے ضرورت میں دیکھوں گی میں کتنا جائے گا کیونکہ ہم شامی کماب بنا رہے ہیں تو اس میں پانی زیادہ نہیں ڈالے گا چکن ویسے ہی جلدی بن جاتا ہے ڈال بھی ہم نے موں کی لیا ہے وہ بھی جلدی بن جاتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی ریسپی بننے جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ جو لوگ مجھے سسکرائب کر رہے ہیں جو لوگ مجھے ووچھ کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ میرے چینل کو مزید بڑھاتے رہے ہیں سسکرائب کرتے رہے ہیں چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو میں ادھر فلیم آن کر لیتی ہوں میں نے فلیم آن کر دیا ہے اس میں سب سے پہلے میں کیمہ ڈالوں گی آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں چکن کی بون لیس لے لیں اور اس کو آپ کٹ لیں چھوٹے چھوٹے پیچز میں تو وہ اس سے بھی بن جاتا ہے اس میں میں یہ دال بھی ڈالوں گی اسی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بلکل الگ سی ریسپی ہے اور یہ روزوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں ہر گھر میں تو یہ والی ریسپی بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی اور آپ کی کیسی بنے کباب آپ کے مجھے امید ہے بہت ہی آپ کو پسند آئے گیا یہ کباب اس میں ڈال لیتے ہیں ہم سولٹ اور بلک پیپر اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو اور اگر مرچیں کم لگیں تو آپ اور بلک پیپر ڈال سکتے ہیں وائٹ پیپر جو بھی ڈالنی ہیں آپ نے بس یہ تین چیزیں اس میں جائیں گی اور باقی ہم یہ بھی میں باری پیس لوں گی گرین چیلی اور ہرادنیا اور یہ گرم مسالہ جب یہ بن جائے گا پک جائے گا تو ہم اس وقت اس کو مکس کر لیں گے اس میں اس میں اونی نگارہ کچھ نہیں ڈالیں گے ہم لیکوٹ والے کچھ بھی نہیں ڈالے گا میں اس میں پانی ڈالتی ہوں تقریباً یہ ایک کپ کے برابر ہے تاکہ یہ ہماری دال اور کیمہ گل جائے اسی میں چلے ہاتھی اتنا کافی ہے بہت سیمپل ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے ڈیلیشیس بنے گی یہ ریسپی تو یہ چلے یہ اتنے کمہ بنتا ہے اور اس میں میں نے یہاں رکھنا میں بھول گی ہوں ابھی میں ڈالوں گی اس میں میں جب یہ کیمہ ریٹی ہمارا ہو جائے گا میں اس کو پیس لوں گی کباب کا مسالہ بن جائے گا تو پھر اس میں میں ایک ڈالنا ہے مجھے دو عدد ایک ڈالیں گے اور کون فلاور ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپونگ بس یہ سب چیزیں اس میں جائیں گی چلے ناظرین اس کو دیکھتے چیک کر لیتے ہیں ایک چرے ہمارا یہ بھی چلے ہیں بھیral ہیں خلف ریڈی ہونے والا ہے بس اس میں جو پانی ہے جو بلکل نہیں ہونا چاہیے دیکھ رہی ہوں اس کو دال کر لیتے ہیں دیکھیں گل جوٹی ہے بلکل بلکل گل جوٹی ہے اب یہ جو پانی ہے اس میں بلکل میں اس کو ڈرائی کر لوں گے ایسے پھر اس کو ہم کھڑنا ہونے کے لیے رکھ دیں گے لیکن آزم بلکل مسالوں میں بلکل سیمپل اور جھڑ پڑ بن جانے والے یہ ریسپی آئی ہے اور اتنی بھی لذیذ بھی بنتی ہے کتنی یہ سیمپل ہے لیکن ہماری دال گل چکی ہے بلکل یہ دیکھیں تو اس کا پانی بھی اب ڈرائی ہو گیا بلکل نہیں ہے اس کو میں اب کھڑنا ہونے کے لیے رکھتی ہوں تو ملتے ہیں جب یہ کھڑنا ہو جائے گا تو اس کو ہم چوپر میں ڈال کے میں اس کو پیس لوں گی اور ساتھ میں میں ہری مرچے اور دھنیا بھی اس کے اندر ایٹ کروں گی میں وہ بعد میں آپ کو نہ دکھاؤں گی جیسے سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھتے جائیں گے ہم تو چلے میں اس کا فلیم آف کرتی ہوں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہوں تو ملتے ہیں یہ جو تھنڈا ہوتا ہے تو پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ کیمہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم چلیں اس کو پیس لیتے ہیں تو میں اس کے لیے یہاں پر یہ رکھتی ہوں چوپر مکسر میں ڈال کے ہم اس کو پیس لیتے ہیں یہ لیتے ہیں دیکھیں بہت ہی اچھی طرح بنائے یہ جیسا ہمیں چاہیے تھا بلکل ایسا ہے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکسر میں ڈال کے ہم اسے پیس لیں گے ٹھین بہت ہم ہیں 9 fragments ٹھین بہت ہم ٹھین ٹھیک 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 چلی نزمیحا می سکو پیستے ہیں ہو گیا ہو گیا یہ دیکھیں ایسے ہو گیا میں اس کو یہ دیکھیں میں نے پیس لیا تھا سب میں نے سب پیس کی میں نے اس میں ڈال لیا میں نے کہا کہاں تک میری گرینڈر کی آواز کو سنتے رہیں گے تو میں نے اس کو سب پیس لیا اس کے اندر میشن کتنا اچھا بھی سا ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ اپنا سولٹ اور مرچیں مغرر چیک کرسکتے ہیں کہ آپ کو کتنی اور ڈالنی ہے اگر کام ہے تو آپ اس ٹائم پہ اس پوائنٹ پہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں سولٹ اور چلی ہو گیا اس کو میں یہاں رکھتے ہیں ہوں میں لس فین لیتی تو تاکہ اس کو ہم مکس کریں بھنٹ 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 اس پوائنٹ بھنٹ بھنٹ موسیقی 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 وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اس کی دانس آرہی ہے مرچوں کی سب میں نکال لیں گے یہ میں نے کی میرے والے میں یہ پیس لیا ہے تاکہ کی میرے میں ہی جانا ہے تو ایک ہی جگہ پہ اکھے یہ جان ہوگیا سب میں نکال لیں گے اس میں سے اس کو ہم سائد میں کر دیتے ہیں بعد میں ہم یہ نیچے سے میس جو ہے وہاں کر لیں گے جو ہمیں دو ہدہ تینڈے پھٹوں گے لیکن میں دیکھوں گے اس میں کتنا جائے گا یعنی کہ ہمیں ایک دفعے سب ڈال دیں اور پھر کی مہاں مارا پیسابا جو ہے یہ ٹتلا ہو جائے تو اس لئے میں دیکھ کے ڈالوں گے کتنا جائے گا اس میں جوہم جوہم تو جوہم اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے یہ مکس ہو گیا اس طریقے سے تو ہم اس کے کواب بنا لیتے ہیں اور میں آپ کو ساتھ سب دکھاتے بھی چاہوں گی کہ اس کیسے فریز کرتے ہیں تو یہ میں نے رکھا ہے فریز کرنے کے لیے میں نے لو اس کا لیا ہے ہائٹ کا یہ کنٹینر لیا ہے اس میں میں لگاتی جاؤں گی بنا بنا کے اور ساتھ میں میں نے پانی رکھا ہے اگر مجھے پانی کی زوت ہوگی تو میں پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر زوت پڑے گی تو آپ اپنی حساب سے بڑے اور چھوٹے جتنے آپ کو پسند ہو تو اس حساب سے سوری میرا گلاج خراب دعا ہے تبیہ ٹھیک نہیں ہے میری تو اس لیے آواز جیسی ہے یہ دیکھئے ایسے بنا کے اور ہم اس میں ایسے لگاتے جائیں گے بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت مجھے کہ بنتے ہیں آپ آپ کو اچھے لگیں پسند آئیں گے یہ نا کباب ڈیفرن ٹائپ کے یہ دیکھئے ایسے بنا بنا کے میں رکھتی جاؤں گی اس میں چلے میں یہ سب بنا لیتے ہوں پھر ملتے ہوں یہ دیکھیں ناظرین بن کے تیار ہو گئے ہیں میرے کباب اور یہاں پر میں نے یہ فریز کرنے کے لیے رکھیں اس طریقے سے تو آپ بھی اسی طریقے سے کر کے اور رمضان کے لیے فریز کر لی جائے گا اس کے اوپر میں اور یہ لگاؤں گے ایسے یہ شیٹ پلاسٹی کے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپ کے نئے تو یہ ہمارے ہو گئے فریز کرنے کے لیے اور یہ میں اب یہاں کو فرائے کر کے اور پھر دکھاتی ہوں کہ یہ بنے کیسے ہیں اور ٹیسٹ کر کے بناتی ہوں کہ بنے کیسے تو چلیں اب ان کو ہم فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں نازم میں نے اوہل رکھتی ہے تھا گرم ہونے کے لیے تو یہ ہونے والا ہے تو ہم ہم اس کو فرائے کریں گے اب میں نے یہ مسکی میں میڈیم کا دیتے ہوں تو چلیں مسپنڈہ کر کے ہم اس میں کباب ڈالتے ہیں دیکھیں کتنے اچھی بنے ہوتی 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 ہے ہمارے اس کو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک لگا کے کریں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ بے شک اس کو ایک میں لیپ کر کے اور پھر فرائے کر لیں ہم ایسی کرتے ہیں میں ایسی کرتا ہوں آپ یہ ہونی ریسپی سے بنائیں گے ایک کباب چکن کے کباب تو آپ وہ میٹ کے کباب بھول جائیں گے آپ کھانا یہ اتنے لذیذ بنتے ہیں اور ہیلتھی کے ہیلتھی ہیں اس میں کوئی وہ مسالے زیادہ نہیں استعمال ہوئے بھی بلکل لیس مسالوں سے بنائے یہ دیکھیں ناظیم بن کے تیار ہو گئے بہت ہی خستہ بنے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں یہ بلکل نئی ریسپی ہے آپ لوگ کے لیے اور یہ ہیلتھی بھی ہیں تو میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا چلیں میں ان کو ڈیش آل کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ بنے کیسے ہیں یہ دیکھیں ناظیم بن کے تیار ہو گئے ہیں میرے کباب اور ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت ہی اچھے بنے ہیں تو آپ نے یہ میری ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور یہ میں نے فریز کرنے کے لیے بنائے ہیں اور اس کی طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے فریز کرنے ہیں اور یہ آپ رکھ سکتے ہیں چاہ پانچ مہینے تک یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے تو چلیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں ناظیم پارفیکٹ بلکل خرنچی ہے خستہ بنے ہیں بلکل اور بہت ہی مزے کا ان کا ٹیسٹ بھی ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور کیا کہتے ہیں میری ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈ میں اور فیملی میں اور عید پر ضرور بنائیے گا آپ کو بہت مزے آئے گا اور آپ انجوائے کریں گے تو چلیں گے ایک نئی ریسپی یہ ہے تو انشاءاللہ ہم نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تو آپ اپنا خیال رکھے گا اور بہت بہت شکریہ میرے چینل کا سسکراب کرنے کا اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے پلیز وہ کر لیجے آپ کو بہت اچھی اچھی ریسپی اور یونیک ریسپی ملنے والی ہے تو چلیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنی دعا من یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی